ابتدا ہے رب جلی کے بابعکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظیم تر بنائیں گے پیار پاکستان کو یہ سورج یہ ستاروں کا زہاں کوئی نہیں دے گا یہ سورج یہ ستاروں کا زہاں کوئی نہیں دے گا زمین کھوئی تو تم کو اماغ کوئی نہیں دے گا وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نہ دانو اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں آرہو کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں آرہو صدر علی مرتبت میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں شہیدوں کے لہو سے لکھیوی تحریر قائد کی انتق میند کی دسویر اکبال کے خواب کی تابیر میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہوں سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا مگر آج مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جیسی ثابت کر دیا کہ جب اپنا کافلا عزم و یقی سے نکلے گا کہ جب اپنا کافلا عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہی سے نکلے گا صدر آلی وگار ہم ارمانس پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے مناصل تیہ کرتے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے ہم جروت و بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے ولی کی تلوار بنے فارو کی للکار بنے ہم شاعری میں شہراسی بنے ہم نغمہ گڑی میں پھر دوسی ہم ساز بنے تو بھلے شاہ ہم سوز بنے تو بارش شاہ ہم مقل بنے تو شاہ لطیب ہم ولد بنے ہم رکس بنے ہم سچل سرمست بنے ہم تو مٹ جائیں گے اے زیوطن ہم تو مٹ جائیں گے اے زیوطن زندہ رہنے تجھ کو قیامت کی سار ہونے تک جنابِ صدر ہم کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے سکوچ میں جھانگیر اور جان شیر بنے اور جب بات ملکی حفاظت اور سالمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر توفیل بنے ہم انسانیت کی خدمت کے لئے اب دستار اید ہی بنے ہم قائد کے سپسہ لار بنے دشمن کے لئے ایک للکار بنے ہم نے دہشت گردی کا جرس سے خاتمہ کر دیا ہماری ابواج آز بھی اپنی سردوں پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو پیغام دے دی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جرسے جبر مٹاتی ہے ظالم کو مار بھگاتی ہے ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں ہم تیگ سے کب گھبراتے ہیں قبال نے بھی فرمایا تھا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں صدر علی وقار ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم ہیں اپنے وطن کی آن بان شان کے لئے جان کی قربانی سے نہیں ڈڑتی کیونکہ وطن ہیں تو ہم ہیں اے عالمِ وقت کوئی ایسا فتوا دے اے عالمِ وقت کوئی ایسا فتوا دے جو وطن سے محبت نہ کرے وہ کافی ٹھہرے شکریہ شکریہ